13 اکٹیوبر کو دورگاہ پرتبہ بسرجن کے دوران ہوئے بوال میں رام گوپال مشرا کی موت بابلے میں پوسٹ مارڈم ریپورٹ پر بڑا کھلا سا ہوا ہے سی ایمو سنجے کمار نے بتایا ہے کہ اتیادی کا رکھ دشتاو کی وجہ سے یوک کی موت ہو گئی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ناکھون پر چوٹ کے نشان ہے اور داہینے آنگ کے پاس گہرے گھاؤ کے نشان ہے پوسٹ مارڈم کو لے کر چل رہے ترہ ترہ کے افواؤں کو لے کر سی ایمو سنجے کمار نے کہا ہے کہ سب ہی افواؤں ہیں فیک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پوسٹ مارڈم ریپورٹ سارجنیک نہیں کی گئی ہے انڈیا نیوز سمواداتہ سنجے مشرا نے سی ایمو سنجے کمار سے مرتق کے پوسٹ مارڈم کو لے کر خاص بات چیت کی ہے سنی انہوں نے کیا کچھ کہا 13 اکٹوبر کو پرتبہ بسرجن کے دوران بہرائیج کے محسی میں ایک یوک رام گوپال مشرا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اس یوک کا پوسٹ مارڈم کیا جا چکا ہے ہمارے ساتھ جلے کے سی ایمو سنجے کمار جی ہیں رام گوپال مشرا کا پوسٹ مارڈم ہوا ہے آپ کو بھی جانکاری ہے کیا کچھ نکل کر اس میں سامنے آیا ہے میری جانکاری کے حساب سے 25-30 کے قریب پلیٹ انجریز ان کو تھی جس کے قارن اتیادک رکھ سرا ہوا اور ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے علاوے بھائیں آنک کے اوپر ایک چوڑ تھی بلنٹ انجری سے لیسریٹیڈ وونڈ ہو گیا تھا اس کے علاوے تو کچھ نہیں تھا جن ڈاکٹروں نے پوسٹ مارڈم کیا کیا انہوں نے کچھ آپ سے ہی بھی کنسلٹ کیا کہ اس کے گردن پر دھاردار ہتھیار کے بعد کیا گیا تھا یا کچھ ایسا استعمال کیا گیا تھا جیسے گولی لگنے کے بعد بھی اس کی اگر موت نہ ہوئی ہو تو اس سے مار کر کے اس کے ہتے کی گئی نہیں تین ڈاکٹروں کے پینل نے پوسٹ مارڈم کیا ہے وہ سکشم ہے انہوں نے میرے سے کچھ پوچھتاش نہیں کیا انہوں نے جو ریپورٹیں لکھی ہیں وہ موٹا موٹی میں بتا رہا ہوں لائن بے لائن تو نہیں بتا پاؤں گا لیکن جسٹ جو میں نے بتایا وہ ایسا ہی ہے یعنی یہ مان کے چلے کہ گولی لگنے سے ہی اس کی موت ہوئی ہے جی جی گولی لگنے سے ہی موت ہوئی ہے انیشی طور پر دیکھئے انڈیا نیوز لگتار پہلے سے ہی کہتا چلا رہا ہے رام کپال مصرہ کی موت گولی لگنے کی وجہ سے اتیادھک رکھتسراؤ کی وجہ سے ہوئی ہے لگتار پولیس جو ہے وہ نگرانی بنائے ہوئے ہیں اچھا دکاری لگتار پلپل کی نگرانی لے رہا ہے سنجیبیسٹا انڈیا نیوز بہرائیت